اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ومسلی اللہ محمد والا علی محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دن ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر کھل کھلاتی دھوپ خوبصورت سی سردی جگہ اور بہت کچھ سب کچھ آپ کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ سب چیزیں ہمارے آپ کے لئے آج کے کلام کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلام لکھنے والے ہیں یہ پہلے غزل گو شاعر تھے پھر اس کے بعد انہوں نے جب نات کا لکھنا شروع کیا تو بس پھر نات ہی لکھتے گئے اور ناتیں بھی ایسی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور سب سے بڑی بات جوتی ان کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا پروفیسر اقبال عظیم صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے جو ناتیں انہوں نے لکھی ہیں نہ قابل بیان ہے کہ کیا کیا انہوں نے لکھ دیا مطلب آنکھوں والوں سے زیادہ انہوں نے دیکھنے والوں کے لیے مثال قائم کر دی کہ میری آنکھیں نہیں ہیں لیکن دیکھو میں نے کیا کیا دیکھ لیا اور میں کیا کیا دکھا رہا ہوں اپنے لفظوں سے اپنی زبان سے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ شبان و تعالی میری نات کا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں خبول فرمائے انشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد ولا لی محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں تیرے آنسوں بہت قیمتی ہیں ان سے وابستہ ہے ان کی آدیں ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیدہ ور میرے نزدیک آئے میں یہی سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا قرینہ سکھا دوں مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سوخن ہے میں جہانات اپنی سنا دوں ساری محفل کی محفل جگہ دوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں جزاکم اللہ خیر آج کی سنات کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے بندے کی جب وہ یہ سنتا ہے صرف کہ یہ لکھنے والے کسی چیز سے محتاج تھے اس کے باوجود انہوں نے ایسا کام کر دیا کہ ساری دنیا کے لئے مثال قائم کر دی ہماری آپ کی سب کچھ حیات موجود ہے ہمارے پاس ہے ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور انہی کی طرح کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم بھی ساری دنیا کے لئے مثال بن جائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ میرا شکر کرتے رہو استغفار کرتے رہو کیونکہ ہر ایک گناہگار ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو استغفار توبہ شکر صبر جیسا بہت پسند ہے اللہ سبحانہ وتعالی میری نات کا پڑھنا آپ کا سننا اپنی وارگاہ میں قبول فرمائے کل اسی طرح سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور ایسے ہی کسی خوبصورت مقام پہ آپ کو پھر لے جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی صبح کی ثیر کر رہا ہوں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ